پاکستان کرکٹ ٹیم اور ویسٹ انڈیس کے بیچ دو میچوں کی ٹیسٹ رسک کی شرمات ہو چکی ہے جمائیکہ میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیس کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن کافی رومان چک رہا پہلا دن کے کھیل میں ہم نے پاکستان کی طرف سے سوج بوج بھری کرکٹ دیکھی اس کے بعد ہم نے ویسٹ انڈیس کے گینبازوں کی زبردست گینبازی دیکھی اور پھر انت میں ایک بار پھر پاک گینبازوں کا جلوہ دیکھا یعنی آسان شبدوں میں کہے تو پہلے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن کافی زیادہ رومان چک رہا پاکستان اور ویسٹ انڈیس کے بیچ کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹاوس ویسٹ انڈیس نے جیتا اور پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا شروع شروع میں ایسا لگا جیسے ویسٹ انڈیس کا یہ فیصلہ کافی صحیح تھا پاکستان ٹیم نے اپنے دونوں سلامی بلے باز اکیس رنوں پر گوا دیئے عمران بٹ نے گیارہ اور آبید علی نے نو رن بنایا میڈل آرڈر میں کپتان بابر آزم اور عزر علی نے سیٹالیس رنوں کی ساجداری کیا بابر آزم نے تیس تو عزر علی نے سترہ رن بنایا حالانکہ جب لگا کہ یہ بلے باز بڑی ساجداری کریں گے تب ہی اٹھ سٹھ کے سکور پر دونوں ہی کھلاڑی پویلین لوٹ گئے اور پاکستان ٹیم پھر دباؤ میں آگئے نیچل اکرم میں پاکستان کا کوئی بھی بلے باز زیادہ دیر تک پچھ پر نہیں ٹک سکا یعزر شاہ اور محمد عباس دونوں ہی بنا خاتہ کھولے آؤٹ ہو گئے پوری پاکستان ٹیم ستر دشملہ تین آور میں دو سترہ رنوں پر ڈھیر ہو گئے اس دوران ویسٹ انڈیس کے طرف سے جیڈن سلس اور پورف کپتان جیسن ہولڈر نے تین تین ویکٹ لی جبکی کیمار روچ نے دو ویکٹ اور کائل مائرز نے ایک ویکٹ پراب کیا جواب میں کیرے بی آئی ٹیم کی شروعات بہت خراب رہی کیرن پویل اور کروہ بونر بنا خاتہ کھولے پویلین لوٹ گئے محمد عباس نے ان دونوں ہی بل لبازوں کو پویلین بھی گیا انہوں نے ابھی تک دو آور گین بازی کیا اور بنا کوئی رن دیئے دو ویکٹ چھٹکا دیئے